وقت کا پیہ بڑا برہم ہے اور یہ پیہ بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے ابھی کل ہی کی بات ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اس پارٹی کے چیئرمن تمام سیاہ و سفید کے مالک تھے جب ان کا دل چاہتا تھا وہ کسی مخالف رانوما کی گرفتاری کی خواہش کا اظہار کرتے اور اگلے دن ٹی وی کے سکرینز پر اسی رانوما کی نیاب کے ہاتھوں گرفتاری کی خبر چل رہی ہوتی نوے روز تک اس رانوما کو نیاب کا قیدی بننا پڑتا جس دوران وہ کسی بھی قسم کا ریلیف لینے میں کاثر رہتا اس وقت کی اپوزیشن جو آج حکومت میں ہے وہ ہر محقے پر عوام کو یہ بتاتی تھی کہ نیاب پولیٹیکل انجیننگ میں ملفز ہے جب تک نیاب کے ادارے کا وجود ہے یہ ملک کی ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ اس ادارے کے ہاتھوں سیاستدان، بیوروکریٹ، اساتزاد، تاجر سب ایک ہی لاکتی سے ہاں کے جا رہا ہے نوے اپریل دوزار بائیس کو جب تحریک انصاف کا تختہ الٹا گیا تو حکومت نے کچھ عرصے کے اندر ہی صرف اپنے بلکہ اپنے اہلو آیال کے تمام تر کیسز چھٹکیوں میں ختم کرائے اور دوبارہ سے میسٹر کلین بن کر سامنے آئے تمام تر کیسز جو سابقہ دور میں بنائے گئے ان کو سیاسی بتایا گیا اور اس عظم کا اظہار بھی کیا گیا کہ نیاب قوانین میں ایسی ترامیم کرائی جائیں جس سے وہ بے بس ہو جائے گا اور دوبارہ سے پولیٹیکل انجننگ سے کاثر ہوگا لیکن گزشتہ رات حکومت نے رات کی تاریخی میں جس طرح ایک صدارتی آرڈنس کے ذریعے سے اپنی ہی منظور کیے گئے نیاب بلکی دھجیاں اڑائی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنی جان خلاصی کے بعد اب دوبارہ سے نیاب کو وہی موزور گھوڑا بنانے پر تلے ہوئے ہیں اس آرڈنس کے ذریعے نیاب بلکے پیراگراف چھے میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں جو انتہائی معنی خیز ہیں اور اس قدر قابل فہم ہے کہ ملک کا اگلا جو سیاسی منظر نام ہے وہ واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے انترامین کے مطابق گرفتار ملزم کے چودہ کی بجائے تیس دن تک جسمانی ریمانٹ پر اس کو رکھا جا سکے گا آرڈنس کے تحت چیرمن نیاب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارن گرفتاری جاری کر سکیں گے صدر کی جانب سے جاری کیا گیا آرڈنس کے مطابق سمبلی کے پیرا نمبر سکس میں وزیراعظم کا بشورہ منظور کر لیا گیا ہے رات کی تاریخی میں دستخط کیے گئے اس آرڈنس میں جسمانی ریمانٹ کی مدت بھی پندرہ روز سے بڑھا کر تیس روز کر دی گئی ہے حالانکہ موجودہ حکومت کی جانب سے قومی اعتصاب آرڈنس 1999 میں کی گئی حالیہ ترمیم کے پیج جسمانی ریمانٹ کی مدت نویروں سے کم کر کے چودہ روز کی گئی تھی سابق آپ بل کے ذریعے نیاب چیرمن سے گرفتاری کا اختیار لے لیا گیا تھا لیکن اب ترامیم کے ذریعے عدم تعاون پر مجتمع افراد کو حراست میں لینے کی اجازت دی دی گئی ہے جس وقت یہ آرڈنس جاری کرنے کی پلاننگ کی جاری تھی اس قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اسے سترہ جولائی تک ملتوی کیا گیا تھا جاری اجلاس میں کوئی بھی صدارتی آرڈنس جاری نہیں کیا جا سکتا حکومت نے اس مسئلے کا حل کچھ یوں نکالا کہ پیر کی شام قومی اسمبلی کے اجلاس کو غیر مہینہ مدت تک کے لیے ملتوی کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا نصف شب جل بازی میں اس آرڈنس منظور کرانے کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے چیئرمن سینٹ جو چند دن کے لیے قائم مقام صدر تھے ان کا جھکاؤ بزائر حکومت کی طرف دکھائی دیتا ہے یہی وجہ کہ آریف الوی کی غیر موجودگی میں حکومت نے ہر رکا ہوا کام جس کے لیے صدارتی منظوری درکار ہوتی ہے جلد بازی میں کرانے کی کوشش کیے صدر آریف الوی پہلے بھی ناب بل کی محالفت کر چکے ہیں جس کے بعد حکومت کو وہ طرح بھی بل مشترکہ پارلیمان سے منظور کرانا پڑا تھا صدر مملکہ آریف الوی آج وطن واپس پہنچ چکے ہیں اس لیے اس آرڈنس کو رات میں منظور کر لیا گیا گزرشتہ برس جون دوزار بائیس میں بھی موجودہ اتحادی حکومت نے ناب آرڈنس میں ستائیس اہم ترامی مطارف کرائی تھی جس میں ریمانٹ کے مدد چودہ روز کی گئی تھی انکوائری سے پہلے گرفتاری کو ناممکن بنایا گیا تھا گرفتاری کی صورت میں بھی بازے ثبوت ہونے کی شرط لگائی گئی تھی ناب وفاقی صوبائی یا مقامی ٹیکس کے معاملات پر کاروائی نہیں کر سکتا جس وقت یہ بل مشترکہ پارلیمان سے منظور کرایا گیا تھا تو اس وقت وزیر قانون آزم نظیر تارن نے اسمبلی فلور پر اس بل کے بات میں وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے ایک ایک شک پہ انہیں سیٹسفائے کریں گے ساڑھے تین سالہ دور حکومت میں پانچ منٹ میں کس قانون تو پاس ہوئے ہیں لیکن کبھی چار گھنٹے پانچ گھنٹے کسی ایک قانون کو نہیں دیے گئے میری خواہش تھی بطور وزیر قانون کہ جب میں یہ بل یہاں پہ لے کے آیا کاش آپ اس دن اسے کلاوس ٹو کلاوس پڑھنے دیتے آپ نے کتاب میں اچھا لی شور مچایا آپ کا حق تھا لیکن ابھی بھی اسے پڑھئے گا یہ منوان وہ چیزیں ہیں جو فائن ٹیوننگز کی گئی ہیں اس میں وہ مطالبات تھے جو لوگوں نے کیے اور وہ مطالبات وہ سیجیشنز تھے جو عدالتوں نے دی اس حوالے سے اسے بہتر کیا گیا اس بل کو گزشتہ شب ایک آرڈنس کے ذریعے سے لاغو کیا گیا یہی حکومت ہی جو آپوزیشن میں ہوتے ہوئے پی ٹی آئی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتی تھی بناتی تھی کہ یہ حکومت آرڈنس جاری کرتی ہے اور کہا کرتی تھی کہ پارلمان کی موجودگی میں حکومت نے اسی پارلمان کو آرڈنس فیکٹری بنایا ہوا ہے خود مشکلات سے نکلتے ہی یہ سب کچھ بھول گئی ہے اور چلتے اجلاس کو ملتبی کر کے اپنے ہی منظور کیا گیا بل میں ترامیم کے لیے صدارتی آرڈنس کا سہارا لیا گیا آج سے پہلے یہ حکومت نیاب ادارے کو سرے سے ختم کرنے کے در پہ تھی گزشتہ دنوں جو ترامیم کی گئی تھی ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ نیاب کو کسی حد تک بے بس کر دیا جائے لیکن آج خود آسانیہ پیدا کرنے کے بعد حکومت اپنے مخالفین کے لیے وہ سختیہ اور زلط کا سامان پیدا کرنے پر تلیوے جس زلط اور رسوائی کا ان کو خود سامنا کرنا پڑا نیاب لوگ کو ڈریکونین لوگ کہا جا اب یہ سوال یہ ہے کہ حکومت کو نیاب بل میں ترامیم کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کا ساتھا سا جواب یہ ہے کہ چیرمن تحریکہ انصاف کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے حکومت کے پاس توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرس کیس کی صورت میں دو مضبوط کیسز ہیں القادر ٹرس کیس حکومت کی رزدیک اوپن اٹ شٹ کیس ہے اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ سوالے سے نیاب بھی کچھ ایسے افراد سے تفتیش پر مصروف ہے جو چیرمن تحریکہ انصاف کے خلاف وعدہ ماف کوابندے کو تیار ہیں ایسے وقت میں حکومت کا مقصد ہے کہ وہ کسی بھی سہولتکاری سے بچنے کا انتظام کرے نیاب کے ذریعے سے چیرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کیا جا سکے جس کے بعد کم سے کم انہیں ایک مافندے سلاسل کر کے ان کے خلاف کیس کو مزید تگڑا بنایا جا سکے اب حکومت کس دگر پر ہے کیا کر رہی ہے نیاب کے ہاتھ کیوں مضبوط کیے جا رہے ہیں بات کریں گے وزیراعظم کے معاونے خصوصی پاکستان مسلمی قنون کے رانوما رانا حسان افزل صاحب نے میں جوئن کیا ہے السلام علیکم رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے گزشتہ شب جس طرح سے آرڈنس جاری کیا گیا ہے نیاب ترمیمی آرڈنس آرڈنس کے تو آپ بہت خلاف تھے اور کہا کرتے تھے کہ پارلیمان کو پی ٹی آئے میں آرڈنس فیکٹری بنایا ہوا ہے تو کیا اجلت محسوس کیا آپ نے کہ گزشتہ شب ایڈجن کیا گیا اس اجلاس جو سترہ جولائی تک تھا اس کو غیر مہینہ مدت تک کے لئے ملتبی کر دیا گیا اور پھر ایک آرڈنس صدار کی آرڈنس جاری کر دیا گیا جو نیاب کے لاؤز ہیں اس کے اندر جو جو فیزیکل ریمانڈ ہے اس کو تیس دن تک کی جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کا یہ آرڈنس تھا تو یہ جو نیاب کے اندر کیسز ہیں اس کے اندر اس کو ضروری سمجھا گیا کہ اس کو بڑھایا جائے تاکہ نیاب بہتر طریقے سے نیاب کے وہ کون سے کیسز ہے جن کے پیشن اذر اس ریمانڈ کو بڑھایا گیا ہے سر دیکھیں یہ تو ابھی لاؤ منسٹری سے جو ہے وہ رابطہ اگر کریں اور ان سے پوچھا جائے تو یہ بہتر ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آرڈننسز جو ہیں وہ پہلے بھی استعمال ہوتے رہے ہیں یہ طریقہ کار یہ طرز استعمال ہوتا رہا ہے اور اگر ابھی بھی ہو گیا ہے اور اس مقدار میں نہیں ہو رہا لیکن ایک لیکن آپ اس درزیابل کو جسٹیفائی کر رہا ہے نہیں میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن یہ ایک حصہ ہے ایک قانونی طریقہ ہے کیا آپ نے اگر جو ہے کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے لاؤ میں بڑا آنیوشول طریقہ ہے سر کہ پارلیمان کا آنگوئنگ سیشن ہے سترہ جولائی تک اجرن ہوا تھا جب اسمبلی سٹنگ چل رہی ہو تو اس کو غیر مہینہ مدت تک کے لئے ملتوی صرف اس لیے کیا جائے کہ آرڈنسز جاری کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے یہ دیکھیں پردہ داری کی کوئی بات نہیں ہے جو واقعات ہوئے ہیں اس ملک کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر عدالتیں جس طرز کی اوپر کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ عداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ایک بہتر طریقے سے کر سکیں تو یہ اس کو جو ہے سٹنسن کرے گا کہ ناب جو ہے اپنی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو ایک بہتر طریقے سے ماذرت کے ساتھ ناب تو کالا قانون نہیں تھا یہ تو ڈریکونین لاؤ نہیں تھا ناب تو ختم نہیں ہو جانا چاہیے تھا آپ کے نزدیک آج پھر ناب کے ادارے کو مضبوط کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو فیزیکل ریمانڈ ہے یہ کسی وقت ناب کے اندر نوے دن کی اس کی اجازت ہوتی تھی اور اس کو بھرپور استعمال جو ہے وہ پچھلی حکومت نے کیا ابھی پندرہ دن کا یہ قانون تھا کہ ہم نے جو اگر تیز دن کی ہو یہ سمجھا گیا ہوگا کہ اس کے اندر بہتر انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے لیکن میں تو اگری کروں گا آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ناب کو ہم نے جو اس میں امینمنٹس ہم جو لے کے آئے اس سے ناب کی ٹرانسپیرنسی میں بہتری آئی تھی تو یہ کیا وجہ ہے کہ پندرہ سے تیز دن اس کو کیا گیا یہ میرے خال سے جو لاؤ منسٹری ہے اس سے اگر سوال کیا جائے تو وہ بہتر لاؤ منسٹر نے اس وقت جب چھپیس مئی دوزار بائیس کو یہ امینڈڈ لاؤ اسمبلی سے پاس ہوا تھا تو اس میں یہ کہا تھا کہ یہ تو دہشتگردی کے ملزمان کے لیے بھی اتنا ریمانٹ نہیں ہوتا جتنا ناب کے لاؤ کے اندر تھا اور اس کو کم کر کے ہم نے چودہ روز پہ لے آئے ہیں اور چودہ روز جسٹیفائیڈ ہے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا تھا کہ یہ امینمنٹ ہو گئی اور پھر اس کے خلاف چیرمن تحریک انصاف کو سپریم کورڈ آف پاکستان کا روح کرنا پڑا تھا تو آج اٹس پوائنٹ ان ٹائم یہ پرسن سپیسیفک تو نہیں ہے کہ کسی خاص آدمی کا کیس لگا ہوا ہے دو امپورٹنٹ کیسز ہیں توشہ خانہ بھی اور القادر ٹرسٹ کیس بھی تو پرسن سپیسیفک لیجسلیشن ہو رہی ہے لیجسلیشن کیا آرڈیننس داری ہو رہا ہے جو بھی آرڈیننس ہے یہ تو سب پر لاغو ہوگی اور جتنے بھی کیسز ہیں ان کی اوپر یہ اپلائے کرے گی کہ تھرٹی ڈے فیزیکل ریمانڈ ہو سکتا ہے لیکن یہ اگر نیشنل اسیملی کے ثرو ہوتا تو بہتر ہوتا کیا وجہ تھی کیا عجرت تھی کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا یہ آپ کو جو لاؤ منسٹری ہے وہ بہتر جواب دے گی پارٹی لیول پہ یا گارمنٹ لیول پہ یہ ابھی ڈسکس نہیں ہوا کہ اس کی کیا جو ہے وہ ضرورت پڑی یہ میرا خیال ہے کہ بڑی جسٹیفائیڈ ہے بلکل ٹھیک بات ہے اس کی آرڈینس کیوں جاری کرنا پڑا یہ بلکل توجہ طلب بھی ہے سوال طلب بھی ہے حل طلب بھی ہے محمد حل نہیں ہو رہا کہ کیا مسئلہ ہے دوسری امپورٹن چیز یہ ہے لاؤ منسٹری کی جہاں تک بات ہے لاؤ منسٹر نے یہ کہا کہ جس وقت سینٹ سے ترمیم منظور ہوئی کہ باسٹ 63 کے اندر جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ لائف ٹرم ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت بلکہ پانچ سال ہوگی انہوں نے کہا جی اس کا فائدہ نواز شریف کو یا جانگیر ترین کو نہیں ہوگا کل ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ الٹی میٹ فائدہ تو بینیفیشری تو نواز شریف ہی ہوں گے اور اس ترمیم کے بعد اب ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن کی معیاد ہے وہ مقبل ہو چکی ہے تو اس میں بھی ابحام موجود ہے اس کو بھی کلیر کر دیں اس میں کوئی ابحام نہیں ہے جب وہ لائف مینسٹر کی وہ جب بات انہوں نے کی کہ اس کا فائدہ نواز شریف کو نہیں ہوگا اس کے بعد انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اس کا فائدہ ہوگا ان کو بھی ہوگا اور باقی سارے سیاستدان جو تاہیات نا اہل ہوئے ان سب کو ہوگا تو وہ کلیریفیکیشن تو لائف مینسٹر نے تب بھی دے دی تھی تو میرے خال سے اس میں تو کوئی ابحام نہیں ہے ایک انجسٹیفائیڈ سزا جو کہ ایک پلاننگ کے تحت دی گئی اور پلان یہ تھا کہ میاں نواز شریف کو آپ نے بزارت عزمہ سے بھی نکالنا ہے پھر آپ نے ان سے پارٹی صدارت بھی چیڑنی ہے اور پھر آپ نے ایک انتقامی کاروائی ان سے لینی ہے تو یہ اگر یہ ایک بہتر لاؤ بنایا جا رہا ہے بنا دیا گیا ہے جس کے اندر تاہیات نہیں ہوگی تو یہ تو ایک قابل ستائش بات ہے تو پھر نارا صاحب میاں صاحب کی واپسی میں کیا عمر مانے ہیں اب تو لائف ٹرم ڈسک والیفیکیشن بھی ختم ہو گئی پانچ سال تو پورے کر چکے وہ میرے خواہد سے میاں صاحب کی واپسی کے جتنے بھی طلبگار ہیں ان کو بڑی جلد ایک خوشخبری جو ہے وہ آ جائے گی میاں صاحب انشاءاللہ ضرور واپس آ رہے ہیں اور الیکشن کیمپین لیڈ کریں گے جب واپس آئیں گے واپس آئیں گے تو ان کا ٹکانہ کیا ہوگا کیونکہ کیسز تو اپنی جگہ پر بھرکنار ہیں دیکھیں وہ لیگل ٹیم ان کو ہینڈل کرے گی بوگس کیسز ہیں وہ کیسز جو ہیں ایک دو پیشیوں کی بھی مار نہیں ہے میاں صاحب انشاءاللہ تعالیٰ واپس آ کے اپنے لیگل میٹرز کو بھی دیکھیں گے اور ہماری کیمپین بھی لیڈ کریں گے یہ وقت تب بہت قریب ہے زیادہ دور نہیں چند ہفتے رہ گئے یہ ملینڈ ڈالر کوئیسٹن ہے چند دن کی مہمان رہ گی یہ حکومت یہ چند دن گزارنے کے بعد کیا اسمبلی ڈیزولف کرنے کا یعنی بارہ کو مدد پوری ہو رہی ہے گیارہ کو اسمبلی ڈیزولف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اکتوبہ نوبر میں انتخاب آتا ہو جائے گے یا پھر جو پنجاب میں ہے اسی کی ایکسٹینشن ہمیں وفاق میں بھی دکھائی دے گی دیکھیں اسمبلیز تو آگسٹ میں جو ہے اس کا ٹینیور اگر وہ چند دن پہلے اگر وہ ڈیزولف کر دی جاتی ہیں تو یہ حق تو ہم رکھتے ہیں اور پھر اس صورتحال میں نوے دن میں الیکشن ہوگا میں الیکشن جو ہے اکتوبہ نویمبر میں دیکھ رہا ہوں اور کوئی وجہ نہیں ہے نہ ہو باقی یہ جو فائنل ڈیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنی ہے تو یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے یا جو معاشی امرجنسی والی باتیں تھی کہ یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیونکہ نو مہینے کا ہے تو بہتر ہوگا کہ یہ حکومت نو مہینے گزار لے اور پھر اگلے برس مارچ سے پہلے پہلے تو نو مہینے وہ کمل نہیں ہوتے ہوئے دنظر آ رہے ہیں دیکھیں ہم نے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو حکومت ایک ایگزٹ پہ ہے جا رہی ہے اختتام پذیر ہے اس نے وہ سب مشکل فیصلے کر لیے جو اس کی سیاست کے لیے بڑے مفید نہیں تھے لیکن ریاست اور معیشت کو استحقام دینے کے لیے بہت مفید تھے تو یہ رسپونسیبیلٹی کا اظہار میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے ہم نے یہ جو مویدہ کیا ہے اس سے اگلے چھے نو مہینے جو ہیں وہ پاکستان میں ڈیفارڈ کی باتیں تو بالکل ختم ہو گئی اور ایک سٹیبیلٹی کی طرف آپ جا رہے ہیں تو جو آنے والی کےٹیکر حکومت ہوگی اور اس کے بعد جو آنے والی حکومت ہوگی اس کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا اس کے لیے ملٹی لیٹرل سے فنڈ اکٹھا کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا تو ہم تو راہ ہموار کر کے جا رہے ہیں آگے کہ جو فینانشل سسٹینیبیلٹی ہے وہ اسرٹن کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے چھے مہینے نو مہینے کوئی انسٹیبیلٹی کے نہیں ہوں گے آپ کے جو ریزروز ہیں وہ بھی ہم بلڈ اپ کریں گے یہ جولائے کے مہینے میں آپ کو اچھی انفروز ہمیں متوقع ہیں اور یہ آگے جو ہے وہ صورتحار انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے ران صاحب میاں صاحب کہتے ہیں اگلا دور مسلم لیگ نون کا ہوگا یہ تیہ ہو گیا دبائی میں جو بڑی بیٹھے کے بڑی ملاقاتیں ہوئیں پھر اس کے بعد سعودی عرب چلے گئے یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اگلا دور مسلم لیگ نون کا ہوگا یہ تو عوام نے تیہ کرنا ہے ہمارا پورا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک بھرپور الیکشن لڑیں گے اور ٹو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ حکومت اپنی بنائیں گے پنجاب میں اور انشاءاللہ وفاق میں بھی پی ایم ایل این اپنی حکومت بنائے گی تو ہم تو استیاری میں بھی ہیں اور ہم اس کوشش میں بھی ہیں اور اس محنت اسی طرح محنت بھی کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ سب فیصلے ذمہ داری سے کیے جو شاید اگر پہلے کر لی جاتی پہلی حکومت کر لیتی تو ملک کو یہ معاشی بدھالی نہ دیکھنی پڑتی لیکن بارحال ہم نے وہ فیصلے کیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں عوام اس کی اوپر جو ہے وہ الیکشنز کے اندر سپورٹ کرے گی اور ہمیں دو تیاہی کے ساتھ حکومت میں لے کریں